موسیقی تیل صرف کوئے سے نہیں نکلتا تیل کی کوئے سے زیادہ تیل نکلتا ہے لیکن صرف کوئے سے نہیں نکلتا تیل کی اور جو ریسورسز ہیں جو دو بہت امپورٹنٹ ریسورسز ہیں وہ ایک تو آئل شیل ہے اور ایک ٹار سینڈ ہے لفظ سے اندازہ ہو جائے گا آئل شیل شیل جو ہے وہ راک کو کہتے ہیں پتھر سینڈ جو ہے وہ سینڈ ہے مٹی کی طرح تو یہ ایک شیل آئل شیل ہوتا ہے جو بلکل پتھر کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایسا مٹیل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کیروجن کیروجن جو ہے وہ پورا آئل نہیں بنا ہوتا آئل بننے سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے اس میں وہ process تو ہو جاتا ہے لیکن وہ پورا آئل نہیں بن پاتا اور وہ بلکل trap ہوتا ہے ایک راک کے اندر پتھر کے اندر تو اس راک کو نکال کے پہل اس کو crush کرنا پڑتا ہے crush کرنے کے بعد پھر اس کو کیروجن میں کیروجن میں کاربن کافی ہوتا ہے لیکن کاربن تو نہیں ہے گیسولین پیٹرول کاربن تو نہیں ہے کاربن اور ہائیڈوجن کا مکسچر ہے تو اس میں پھر ہائیڈوجن ڈالنی پڑتی ہے تو اس کو اگر ملائیں تو پھر وہ پیٹرول بن جاتا ہے تو یہ ایک پروسس ہے اور کافی جگہ یہ کافی استعمال ہوتا ہے کینیڈا وغیرہ کے اندر کافی ہے آئل شیل تو یہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے ٹار سینڈ کینیڈا کا دو تین پروونسز ہیں اور ایک پروونس خاص طور پر جہاں پہ بس یہی ہے ٹار سینڈ یہ ٹار سینڈ کیا ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو آئل جب بن جاتا ہے نا تو بل چھوٹے چھوٹے سے ان کے خطرے ہوتے ہیں جو کیا بھی مکس کنڈنس نہیں ہوئے ہوتے ہیں پریشر سے تو وہ اگر وہ سچیویشن ہو کہ وہ کنڈنس نہیں ہو پائے کوئی جیولوجیکل پراسس نہیں ہوئے جس کو پریشرائز کر کے انہوں نے کنڈنس نہیں کیا تو اگر نین بنے نا تو اس کا مطلب وہ چھوٹے چھوٹے خطرے جو ہے وہ بلکل سینڈ میں ریت کی اندر وہ جمع ہو رہتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے آپ تصویر میں دیکھیں یہ ہاتھ میں جو انہوں نے لیا ہوا ہے بلکل کالے رنگ کا سینڈ ہے کالے رنگ کا سینڈ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر یہ اس میں کیروجنتا شیل میں اور اس میں اس کو کہتے ہیں بائٹومن بائٹومن تقریباً تیر بلکل تیار اس کو صرف نکالنے کی طریقہ ہے اب یہ مکس ہے سینڈ میں اب اس کو نکالیں گے کیسے پہلا پرابلم پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ کواں ہے تیل کا تو آپ نے پائپ ڈالا کواں سے نکال لیا تیل کچھ سرفیس پر کوئی فرق نہیں پڑا جو تھوڑا بہت افیکٹ پڑتا تھا ٹرلنگ کا وہ ہے اس میں آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ کی وہ ساری چیزیں وہ آئل شیل ہیں اور آئل شیل ایسا ہے کہ جس کو زمین کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے اب آپ نے اگر یہ تجربہ نہیں کیا تو ضرور کریں کہ ایک گڑھا کھو دیں گڑھا کھو دنے کے بعد جو اس میں مٹی نکلے گی نا اس کو واپس گڑھے میں بھریں تو جب واپس گڑھے میں بھریں گے تو مٹی کچھ رہ جائے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے سالوں سے مٹی ڈینس ہوتی جاتی ہے آپ نے جب گڑھا کھو دا اس کی ڈینسٹی کم ہوگی دوبارہ بھرنے کی کوشش کی تو مٹی کچھ باقی رہ گئی تو یہ مسئلہ ہوتا یہاں پہ کہ ملینز ان بلینز آف ٹنز کی جو ٹار سینڈ ہے اس کو کھوڑنے کے بعد اس کو پراسس کرنے کے بعد دو ٹینڈ بچ جاتی ہے وہ کہاں ڈالیں گے اس کا بہت سارے انوارمنٹل ایشو ہوتے ہیں جو بہت اس کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ٹار سینڈ جو انوارمنٹل ایمپیکٹ مائننگ کا ایمپیکٹ جو ہوتا ہے ہر خسم کی مائننگ کا انوارمنٹ ایمپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے اس کا بہت ہی زیادہ ہے اچھا اب وہ جو آپ نے نکالی وہ ٹار سینڈ جو اس آدمی کے ہاتھ میں اس میں آئل اور مٹی مکس ہوئی ہوئی ہیں اب اس کو کیسے نکالیں گے طریقہ آسان ہے لیکن انرجی لگتی ہے اگر آپ سٹیم لیں اور اس کو سٹیم اندر اس میں بھیجیں تو جتنا بھی تیل ہے نا وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ کنڈنس کر لیں اور استعمال کر لیں یہ پورا پراسس ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں نکالنے سے کے بعد سے لے کر سٹیم کرنے تک کے پھر اس کو پراسس کر کے اس میں بھی تھوڑا سا ہائیڈوجن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہائیڈوجنیشن اس میں ضرورت پڑتی ہے جو مٹیرل ہوتا ہے وہ پورا ہائیڈوجنیٹڈ نہیں ہوتا تھوڑا سا ہائیڈوجن ڈال کے پیٹرول بن جاتا ہے پیٹرول نہیں کروڈ آل بن جاتا ہے پھر اس کروڈ آل کو نکال لیں اور وہ اس کو پھر ٹرانسپر کر لیں ڈسٹل اس کو پھر بھی ابھی بھی ڈسٹل کرنا پڑے گا ابھی صرف کروڈ آل نکلا ہے اس کو پھر ڈسٹلیشن کالوں میں بھیجنا پڑے گا یہ جو آئل ہوتا ہے نا یہ بہت ڈینس ہوتا ہے ان کا آئل اس کا بہت بڑا پولیٹیکل پرابلم ہے کم از کم امریکہ میں میں آپ کو اس کے ایک اگزامپل بتاؤں وہ یہ ایک پائپ لائن ہے جو اوپر سے چلتی ہے کینیڈا سے اور امریکہ تک کے نیچے تک کے آتی ہے سب سے بڑا سپلائر یو ایس آئل کا کینیڈا ہے میڈلیس نہیں ہے کینیڈا ہے اب وہ پائپ لائن لگی ہوئے وہاں سے چل رہا ہے پائپ لائن سے آ رہا ہے اب وہ جو ڈارک پائپ لائن آپ نے دیکھی وہ پرانی پائپ لائن تھی اب جو گرین جو ہے تھی انہوں نے نئی ڈالنی شروع کی اب جو نئی ڈالنی شروع کی تو وہ بیچ میں جو نیٹیو امریکنز ہیں جیسے ہم انڈین امریکن کہتے ہیں امریکن انڈینز کہتے ہیں تو وہ ان کی ساری ویلیجس تھے وہاں پہ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانے دیں گے اس سے بہت تخصان پہنچتا ہے یہ دیکھیں ہاں نیچے والی تصویریں کہ جو بریک ہو جاتی ہیں پائپ لائن اس میں سے جو آئل نکلتا ہے اگر یہ نیٹیو امریکنز کے ویلیجس کے خریب ہیں تو آپ کو پہلی بتایا کہ اس کے فیوم سے کافی ساری پرابلم ہو جاتے ہیں فیزیکل پرابلم تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانے دیں گے ان کی نیٹیو امریکنز بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور جو امریکنز ہیں انہوں نے کہا ہم تو ادھر ہی سی جائیں گے تو وہ پولٹیکلی سب کو جیت جات کے انہوں نے لائن ڈال دی تو وہ ایک تو پڑ گئی یہ جو لال والی تھی نا یہ بھی آکے بننے والی تھی لیکن اتنا شور ہوا ہم لوگ بھی گئے سب لوگ گئے وہاں پہ ڈیمنسٹریشن کرنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے وہ آئل لائن کینسل کر دی کہ یہ نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پائپ لائن ہے اس کا مطبعہ پائپ سے وہ تیل چل رہا ہے اب سعودی عربیا کے جو تیل ہے جو نکلتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا ہے سویٹ کروڈ ہے بہت ہی لائٹ ہوتا ہے بڑی آسان سی ڈسٹل ہو جاتا ہے یہ بہت ہی ہیوی کروڈ ہوتا ہے ہیوی کروڈ یہ جو نورت یورپ سے آتا ہے وہ بھی بہت ہیوی ہوتا ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کروڈ ہے یہ ٹار سینڈ سے آ رہا ہے یہ خیال رکھیں یہ کوئے سے نہیں آ رہا ہے یہ ٹار سینڈ سے نکال کے آ رہا ہے تو یہ بہت ہی ہیوی ہوتا ہے جب پائپ لائن سے چلتا ہے تو پائپ لائن گرم ہو جاتی ہے ریزیسٹنس ہوتی ہے فرکشن کی وجہ سے تو پائپ لائن جب گرم ہو گئی تو ایسا بہت ہوتا ہے آرام سے کہ پائپ لائن پھڑ جائے جیسے یہ تصویروں میں آپ نے دیکھا جو پائپ لائن پھڑتی ہے تو تیل باہر آجاتا ہے تیل باہر آجاتا ہے تو ساری غلازت سارا دوسری جو انوارمنٹل پرابلم ہوتے ہیں اس کے ساتھ آتے جو اپنے نیٹیو امریکنز ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو لیکن تھوڑے سے لوگوں کی کون سنتا ہے لیکن جب اوپر سے جانے لگی تو اوپر سے بڑے بڑے شہروں کے آس پاس جانے لگی تھی تو بہت سارا شروع تو انہوں نے وہ اس کو ختم کر دی یہ ایک ایک ایکزامپل ہے ایک کیسٹون پائپ لائن ایک میں سا پھڑی تو 383,000 گیلنز آف آئل کہاں جائے گا وہ جو غریب ہیں ان کے گھروں میں جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس ڈیلویر میں جہاں سے میں آیا ہوں یہ جو تیل آتا ہے تار سینڈ سے یہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا گاڑا تو اس کے لئے ریفائنریز جو ہوتی ہیں وہ بڑی سپیشل ریفائنریز ہوتی ہیں ہر ریفائنری کے بس کی بات نہیں ہے تو اس کو ہینڈل کریں تو ہمارے پاس ڈیلویر میں ایک ریفائنری ہے ایسی جس سے یہاں پہ اس کو پروسس کرتے ہیں اب ہمارے پاس پائپ لائن نہیں ہے وہاں تک کے کوئی ڈیلویر نے اجازت نہیں دی کہ پائپ لائن ڈال سکیں کینیڈا سے ڈیلویر تک کے تو تیل کس سے آتا ہے ٹرین سے آتا ہے اس کی بھی بہت ہی پرابلم ہے سیفٹی کی پرابلم لیکن بہرحال وہ جو آتا ہے تیل وہ اتنی مقدار میں آتا ہے کہ میں وہاں پہ کبھی کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں تو وہ کانسٹنٹلی کانسٹنٹلی بغیر رکے وے چوبیس گھنٹے سات دن ہفتے کے وہ ایسے آتی ہیں گاڑیاں اور ڈمپ کر کے چلی جاتی ہیں اور وہ مختلف چل رہا ہے مستقل جیسے پورے ہزاروں میل کی ایک ٹرین ہے وہ مختلف ٹرین ہے لیکن وہ اس طرح چلتی چلی آتی ہیں کہ لگتے ہی نہیں لگتا کہ کبھی ایسی ہو یہ ایک ویب سائٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے اس پہ جا کے دیکھیں وہ کتنی مقدار میں تیل آتا ہے وہاں پہ اور اس کی ہیلتھ پرابلمز کیا ہیں ڈینجر کتنا ہے سیفٹی پرابلمز کتنے سارے ہیں وہ سارے اس چیز کے اندر انکلوڈڈ ہیں